موسیقی چناؤں سے ٹھیک پہلے کیوں تہل اٹھا پنجاب بے عدبی میں آئی تیزی ندھیانہ میں دھماکا اور اب انٹرنیشنل سازش کا خلاصہ ڈرکس سپلائی اور پاکستان سے ڈرون کے ذریعے ڈرکس اور ہتھیاروں کی سپلائی پنجاب چناؤں سے پہلے آنترک سرکشاہ کیا سب سے بڑا مدہ بن کر اُبھر رہا ہے اتحاس کے پننوں نے پنجاب کے سینے پر کئی زخم اور ناسور دیئے ہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ زخم بھر گئے وہ ناسور بھی بھر گئے لیکن جب یہ صوبہ شانتی کی اور آگے بڑھ رہا ہے لگاتار جو دیش ویروتی تاکتے ہیں پنجاب ویروتی تاکتے ہیں ہمیشہ یہاں سے جو شانتی ہے اس کے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کرتے رہے نمازکار آپ دیکھ رہے چناؤں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں آشتوش مشہ اور آج ہم بات کریں گے پنجاب کے لیے سب سے اہم اور سب سے بڑے مدے کی وہ ہے سرکشاہ لدھیانہ کوٹ میں ہوئے بم دھماکے کے تار ویدیش میں رچی گئی سازش سے جو رہے ہیں جامانی کی پولیس نے ایس ایف جے یعنی سیکھ فور جسٹس سے جوڑے آتنکوادی جسویندر سنگھ ملتانی پر شکنجا کس دیا ہے اس پر لدھیانہ بم بلاسٹ میں شامل ہونے کے آروپ ہیں وہیں وہ دلی اور ممبئی کو بھی نشانہ بنانے کی سازش رچ رہا تھا 45 سال کا جسویندر سنگھ ملتانی سیکھ فور جسٹس کے سنس تھاپک گرپت ون سنگھ پننو کا قریبی ہے ملتانی کی گرفتاری تیہ مانی جا رہی تھی کیونکہ پنجاب پولیس نے اس گتھی کو سلجھا لیا تھا کیونکہ یہی موڈیول اور بھی حملے کرنے کی یوجنہ بنا رہا تھا ملتانی نے ہی سنگھو بورڈر پر کسان نیتہ راجیوال کی ہتیا کی سازش رچی تھی اس کے لیے اس نے جیون سنگھ کو ریڈکلائز کیا تھا اس کا مقصد کسان نیتہ کی ہتیا سے قانون ویوستہ کو بگارنا تھا آئی بی اور سپیشل سیل نے جیون سنگھ کو مہاراستر سے پکڑا اور پنجاب پولیس کے حوالے کر دیا پوچ تاچ میں پوری سازش کا خلاصہ ہو گیا اب سوانہ مندر میں بیعدبی اور لدھیانہ بلاسٹ کے بیچ بھی کنیکشن جوڑا جا رہا ہے 2015 میں فریق کوٹ کے برگاڑی میں ہوئی بیعدبی کی گھٹنا کو لوگ بھول ہی نہیں پایا تھے ابھی پنجاب اس سے ابر نہیں پایا تھا تمام جانچ جنسیوں کے ہاتھ آج بھی خالی تھے اور اس بیچ 2022 کے ویدھان سبح چناؤں کے ٹھیک پہلے پاویتر حرمندر صاحب میں بیعدبی کی گھٹنا ہو جاتی ہے جو آروپی تھا بھیڑ اس کی ہتیا کر دیتی ہے اب پولیس جانچ کر رہی ہے کہ کہیں اس معاملے میں تار دور تک تو نہیں جڑے ہوئے ہیں لیکن سوال یہ خڑا کرتے ہیں کہ 2017 ویدھان سبح چناؤں کے پہلے 2015 میں برگاڑی کی گھٹنا 2022 کی ویدھان سبح چناؤں کے پہلے امریسر کے گولڈن ٹیمپل میں ایسی گھٹنا یہ سب کڑیاں کہیں اس کی وجہ سیاسی تو نہیں ہیں سب ہی پارٹیاں اس کے نندہ تو کر رہی ہیں لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ چناؤں کی دہلیس پر جب پنجاب پہنچتا ہے ایسی گھٹنایں کیوں ہوتی ہیں پنجاب کے لوگوں کو بھی لگتا ہے کہ ایسی سازشوں سے پنجاب کا امن سکون بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے مگر وہ ویدیشی سازش کے ساتھ ہی اسے سیاست سے بھی جو رہے ہیں یہ جو دیش کے اندر ہی بیٹھے ہوئے پورٹکس والے ہیں یہ دیش کو خراب کرنے کے لیے ہمیں باٹنے کے لیے کچھ ایسے ایسے گھٹنایں کرا دیتے ہیں جس کے لیے کہ ہمارے دیش میں آپسی بھائی چارک میں ایک ایسا دیماغ میں نفرت پیدا کرنے کے لیے یہ سوچ بھنی ہی ہے یہ بھائی سب ایسا لگتا ہے ہم کو یہ تو رائی نیتی سٹنٹ ہے ایسے کانٹ آگے بھی ہوتے رہے ہیں مگر سیکیورٹی بندے کو ملنے ہی پاتی ہے یہاں پہ جب کانٹ ہوئی ہے تب سیکیورٹی کے لیے پھر سب بھاگے آتے ہیں مطلب پہلے بیعت بی کی گھٹنا اس کے بعد اتنا بڑا دھماکہ ہوئے ہیں اس کے لیے بھی کہاں سیکیورٹی وہاں پہ وہاں پہ چیکنگ ہوتی ہے یہ گیٹ سے دس رستے کھولے ہوئے ہیں تو کیا کریں گے ویسے میں سیکیورٹی کی کمی ہے اور کیا ہے جب تک پنجاب پولیس حرمندر صاحب میں ہوئی بے عدبی کی جانچ کرتی تب تک کچھ ہی دنوں کے بھیتر لدھیانہ کوٹ کیمپس میں دھماکہ ہو گیا مگر دیش کی سرکشہ ایجنسیوں اور پنجاب پولیس کی تحقیقات بھارت بیرودھی طاقتوں کو بے نقاب کر چکی ہے اور یہ پہلی بار نہیں ہے پچھلے کئی بار ایسا دیکھا گیا کہ جب بھی پنجاب چناؤں کی اور بڑھ رہا تھا سماجک تتو اور انٹی ناشنل جو ایلیمنٹس ہیں وہ لگاتار یہ کوشش کرتے رہے کہ پنجاب میں تناؤں پھیلا جائے یہاں تیس شانتی کو یہاں کے سدبہ کو ختم کیا جائے لوگوں کے بیچ ویمنے سے پیدا کیا جائے اور سب سے بڑی مشکل جو تھی وہ تھی سرکشہ کو لے کر کے کہ پنجاب کو اسرکشت محسوس کرایا جائے لیکن صحیح سمیہ پر تمام ایجنسیوں کی سترکتہ ہمیشہ دشمنوں کے منصوبے ناکام کر دیتی رہی پورا پنجاب امن بگاڑنے والی طاقتوں کے خلاف ایک جٹھ ہے مگر چناوی ماحول میں ان حملوں پر بھی سیاست ہو رہی ہے پنجاب کے مکہ منطریے چرنجیس سنگھ چننی نے ایسی گھٹناوں سے نپٹنے کا بھروسہ دیا تو عام آدمی پارٹی کے نیتہ اروند کیجریوال نے پنجاب سرکار کو کمزور بتا دیا اس جنگ میں شروع مڑے اکالی دل اور کیپٹن امرندر سنگھ بھی پیچھے نہیں رہے ہر بار چناؤں سے پہلے دیش ویرودھی طاقتیں سکریے ہو جاتی ہیں اکتیس جنوری دوہزار سترہ کی وہ تصویریں ایک بار پھر سے تازہ ہو گئی جب کانگریس نیتہ ہرمندر سنگھ جسی بھٹنڈا کے مور علاقے میں ریلی کر رہے تھے اور اس دوران بم دھماکہ ہوا جس میں سات لوگ ماری گئے اور تیرہ لوگ زخمی ہو گئے تھے مثلا دوہزار پندرہ میں فرید کورٹ کے برگاڑی میں جو ہے بیعتبی کی گھٹنا ہوئی اس کے بعد دوہزار سترہ میں ویدھان سبح چناؤں کے ٹھیک پہلے جنوری کے مہینے میں بھٹنڈا کے مور علاقے میں دھماکہ بھی ہوا اس میں بھی لوگ مارے گئے اور اسی لئے ان گھٹناوں کے بعد لگ بھگ ویسی ہی پنرہ برتی جب دوہزار بائیس کے پہلے ہو رہی ہے تو لوگوں کے ذہن میں سوال یہ آنا اپنے آپ میں لازمی ہے کہ آخر کون ہے جو پنجاب کا آمن خراب کر رہا ہے دوہزار بائیس کے چناؤں سے پہلے ہو رہی سلسلے وار گھٹناوں نے لوگوں کی چنتہ بڑھا دی ہے مہینے کیا لوگوں کو خود سمجھنا چاہیے کہ یہ پالٹیس جو ہے نا یہ لوگوں جوڑنے کے لئے نہیں توڑنے کے لئے بی ادھے بی کی گھٹنا ہوئی اور اس کے بعد یہ بم دماؤں کا ہوا تو یہ ڈیفینیٹلی ایک جو وشیش سمجھ آیا ہے اس میں ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ اب الیکشن آ رہے ہیں ابھی دیکھئے لوگوں کے دیان میں یہ بھی ہے لوگ جیسے افہاؤں کا بزار گرم ہوتا ہے دیکھئے اب الیکشن تک کیا کیا ہوگا کئی اور بھی بہت کچھ ہوگا تو ایک سہم سا جو ہے نا محول وہ لوگوں میں ایسے بنا ہوا ہے اب جو پبلک کا دماغ ہے وہ ان کی طرف ہونے لگ گیا جادہ بہا عام آدمی پارٹی کی طرف سے ان کا جادہ روزان ہو رہا ہے پبلک کا تو اس سے ہٹانے کی کوشش سے مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈر کا محول پیدا کر رہے ہیں سیمانت پردیش ہونے کی وجہ سے پاکستان کے حرکتیں جاری رہتی ہیں ڈرون کے ذریعے وہ کبھی ڈرکس کی کھیپ بھیجتا ہے تو کبھی ہتھیار کی جاتا ہے لیکن ہندوستان کی فوج اور بورڈر پر تینات سرکشہ کرمی پاکستان کے ناپاک ایرادوں کو ناکام کر دیتے ہیں بی ایس اف کا کام چنوٹی بھرا ہے چوبیس سو گھنٹے یہ ڈیوٹی چلتی رہتی ہے لیکن پاکستان کی طرف سے جس طرح کے پینترے اپنائے جا رہے ہیں چاہے وہ ڈرون کو لے کے ہو یو ای کو لے کر ہو چاہے ان کا کام ہو ڈرگز بھیجنا یا پھر آمز ایمیونیشن بھیجنا اور اسی وجہ سے بی ایس اف کا دائرہ اب پندرہ کلومیٹر سے پچاس کلومیٹر بڑھایا گیا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بی ایس اف کے جتنے یہ لوگ ہیں جتنے یہ پرسنل ہیں وہ اپنا کام بارڈرز پہ تو کرتے ہیں لیکن اب وہ پولس کے ساتھ مل کر یہ اپنا کام آگے بھی بڑھا رہے ہیں بدلتے پریدرش کو دیکھتے ہوئے سرکشابل چوبیس گھنٹے اور سال کے تین سو پینسٹ دن پوری طرح سے سکریہ ہیں تاکہ پرندہ بھی سرہت کے اس پار سے پر نہ مار سکے جو بارڈر ڈومینیشن میں ایک نیا آیاں جوڑ دیا ہے اور حالانکہ ہمارے پاس جو تکنیکی تکنالوجیکل سلوشنز اتنے نہیں ہیں ابھی لیکن ہم اپنے مین پاور اور ان کے افیکٹیو یوز کی مدد سے ہم ڈرون کے منیش کو جو ہے کابو کر پا رہے ہیں اسپیشلی ہم اس کو ڈیپٹ ایریا میں ہمارے اپریشنز بڑھائے ہیں اس کی وجہ سے جو ڈرون کی ٹریکنگ کرتے ہیں اور اس کو ہم نگیٹ کرنے میں کافی حد تک سکسیسفل ہوئے ہیں پنجاب آخر کتنا سمویدنشیل ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اس راج کی پانسو تریپن کلومیٹر سیما انتر راستیہ بورڈر ہوتے ہوئے پاکستان کے ساتھ لگتی ہے پنجاب کے ساتھ زلے انتر راستیہ سیما سے لگتے ہیں جن میں لگ بھگ چار سو چھپن گاؤں ہیں دوسرے آخری جو آپ کو اور حیرت میں ڈالیں گے وہ یہ کہ ستمبر دوہزار انیس سے پاکستان کی اور سے انتر راستیہ سیما لانگتے ہوئے اب تک ایک سو چالیس بار ڈرون دکھائی پڑے ہیں ان پر نکیل کسنے کے مقصد سے کینڈر سرکار نے بی ایس ایف کا ادھیکار کشیتر سیما سے پچاس کلومیٹر اندر تک بڑھا دیا ہے مگر اس کے اس فیصلے پر ویواد ہو رہا ہے کمل جیت سندھو اور ارون دوجہ کے ساتھ آشتوش مشرا آج تک اتحاس کے پنوں میں پنجاب کے سینے پر ہوئے کئی زخم اور اس کے ناسور دکھائی دیتے ہیں لیکن اب اتری راج شانتی اور خوشحالی کی اور آگے بڑھ رہا ہے ظاہر ہے کہ کئی لوگوں کو یہ چوب رہا ہے مگر پنجاب کے لوگ ہر حال میں اپنے امن سکون کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں آج کی تاریخ میں یہ ان کی سب سے بڑی ضرورت بھی ہے اور مدہ بھی پنجاب میں سرکشا ایک بڑا وشہ بن گیا ہے ایک بڑا چناوی مدہ بھی بن گیا ہے لوگ چاہتے ہیں کہ ایسی گھٹناو پر لگام لگے تاکہ پنجاب کے لوگ اسی امن سکون سے رہ سکیں جس کے لیے یہ اتری راج جانا جاتا ہے فیلحال چناو آج تک میں ستیارنجن اور آشتوش مشرا کے ساتھ اتنا ہی دیش اور دنیا کے دوسری خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے آج تک ستیارنجن اور آج تک میں